آپ لوگ تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ حضرات سے علماء سے تشریف لاتے ہیں ہم ایک بات کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور بار بار ہم نے یہ بات کہی ہے کہ کم از کم تین آیات قرآن کریم کی پڑھنا سمجھنا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر میں اس کا ایک معمول بنا لیں کئی لوگ ہمیں ملے جو ہمیں نہیں جانتے سرے راہ ملے ائرپورٹ پہ مل گئے ادھر ادھر ملے انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ جو پیغام آیا پیام صبح سے کہ کم از کم تین آیات قرآن کریم کے روز پڑھیں ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں سیکھیں اور ترقیب کے ساتھ اور اپتہ دیکھئے کہ ہم بہت آگے چلے گئے اور قرآن کریم کو ہم سیکھ رہے ہیں تو جیسا آپ نے فرمایا کہ اصل چیز تو قرآن کریم سے جڑاؤ ہے اور قرآن کریم سے جڑنے کے بعد علماء کو عزتی حاصل ہوتی ہے یہ تیفرہ بالتلچہ ہے مفتی صاحب آتے ہیں آخری آیت پر آیت سورہ انا مکمل ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اشارت فرما رہا ہے خلیفہ کا جو لفظہ آیا ہے خلیفہ کے معنی کیا ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے نائب کے ہیں یا حاکم کے ہیں یا کیا معنی پر ذرا روشن ڈالی ہے آپ دیکھئے نیخ صاحب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ مشرقین مکہ ان سب کو خطاب ہے اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کو بھی اللہ نے اظہار فرمایا کہ یہ کائنات جہنا بیکار نہیں بنائی گئی انسان بیکار نہیں بنائی گیا یا حصب الانسان و یوترکہ صدہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کائنات کی تخلیق ایک مقصد بتاتے ہیں انسان کو اس کی حیثیت بتاتے ہیں مقصد بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور آخرت کے بارے میں کہ معاملے کی طرف اشارہ کر کے صورت ختم فرماتے ہیں انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں پر بھی فرمایا ہے کہ جب فرشتوں سے تخلیق ہو رہی تھی تعدم علیہ السلام کی نجائلن فلردی خلیفہ خلیفہ کا جو لفظ ہے خیخہ لام فے کا جو مادہ ہے کسی کے بعد آنے والے کو کہتے ہیں اور کسی کے پیچھے کوئی آ رہا ہو چاہے وہ زمانے میں ہو یا اس جگہ میں ہو اس کے لئے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس پر علماء نے بہت مباعث کیے کہ انسان کو اللہ نے جو خلیفہ کہا ہے اس سے مراد کیا ہے جو اس کے بارے میں خلاص کلام دو تین باتیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مرتبہ دیا خاص صلاحیتیں تا فرمائی اور جو اللہ کی صفات ہیں ارادہ کرنا چیزوں کے بارے میں اختیار دینا طاقت دینا یہ اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے تو علماء کے ایک بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقتیں یہ چیزیں عطا فرما کر اس کائنات میں بھیجا اور ایک نظام خیر و شر برپا کر کے انسان کو اس کے لئے ذمہ داری دی جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گیا ہے کہ ہم نے امانت کو پتہ نہیں کس کس پر پیش کیا لیکن انسان نے اٹھا لیا تو انسان نے چونکہ وہ اٹھایا ہے اور وہ آ کر نیچے یہ کام کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اس بات کا پابند کہہ گیا ہے کہ خدا کے حکام کو وہ نافذ کرے گا زمین میں اس وجہ سے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اللہ کے خلیفہ سے یہ معنی مراد نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس خلق کی اور تمام قدرتیں ہیں تو گیا انسان بھی یہ کام کرنا شروع ہو گیا یہ مراد نہیں جزوی صفات جو اللہ نے انسان میں مدیت کی ہیں اس وجہ سے اس کے لئے خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور اس کو دی گئی ہے ایک خلیفہ کے معنی وہ بھی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ انسان کو جیسا قرآن کریم آئے استخلاف ہے کہ ہم آپ کو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان کو اقتدار دیا جائے چونکہ اقتدار بھی اللہ کی صفت اقتدار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اقتدار کی طاقت ہے اس طرح کے اختیارات اللہ نے انسان کو بھی عطا فرمائے کسی نہ کسی درجے میں اور اس کے بعد ایک نظام کائنات برپا کر کے جس کے لئے آگے اشارہ فرما ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں انسان کو عطا فرما دے کہ جاؤ تم یہاں پر کرو اور کہ تم جاؤ تم کچھ عرصے آ رہو گے پھر تمہاری اعظمائش اس کے بعد جب ہم یہ نظام ختم کریں گے تو پھر تمہارا ہوگا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ بے معنی بے مقصد نہیں ہوئی اچھا یہ اشارہ کس جانب ہے مشرقین مکہ سے مخاطبت ہو رہی ہے یا جمعی انسانیت سے کیونکہ خطاب اس وقت مشرقین مکہ اور یہ ہیں لیکن اس سے خطاب کا جو اصل مخاطبین ہے پوری انسانیت ہے لیکن چونکہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو در حقیقت اس مقصد کو بھول چکے ہیں یا اس مقصد سے صرف نظر کر چکے ہیں تو اعلان جسے وہی بات کہتے ہیں کہ الفاظ چاہے خطاب خصوصی ہو لیکن الفاظ عمومی استعمال ہوئے ساری انسانیت کو بات جا رہی ہے کہ دیکھو اس کائنات میں تمہاری تخلیق کا مقصد نہ تو یہ کائنات بیکار ہے اب اس پیدا کر دی گئے گھروندہ بن گیا کہ چلو بھئی اللہ کے پاس طاقت دی نہ تو یہ کائنات بیکار ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اس طرف اشارہ ہوا ہے کئی جگہ پہ ہوا ہے کہ ہم نے جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے انسان کے لئے بھی استعمال ہوا ہے جیسے میں نے بھی آیت بھی تلاوت کی تھی تو پہلا پیغام یہ دیا گا کہ دیکھو تمہارا تو بہت بڑا منصب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں خلیفہ کے طور پر منتخب کیا ہے تمہیں وہ صفات خصوصی طور پر بدیت کی ہیں تمہیں عقل دیئے تمہیں اختیار دیئے تمہیں ارادہ دیئے تمہیں طاقت دیئے تمہیں اقتدار دیئے اسی وجہ سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے بادشاہ کے لئے زل اللہ ہی ہماری ارد و ادب کے اندر بھی مشہور ہے مراد اس سے یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صفات رکھی یہ چیزیں رکھی اور اس کو ایک نظام خیر و شر کے ساتھ بھیج دیا نیچے اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ تم میں سے کچھ صلاحیت زیادہ دے دیں کچھ کم دے دیں طاقت ہے دولت ہے اختیار ہے مال ہے عقل ہے حسن ہے صلاحیت ہے اور مقصد اس کا کیا ہے تو یہ ایک پورا نظم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم مشرقین ہو اور تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارا کیا ہے ہماری دھڑیاں بوسیدہ ہو جائیں گے اور ہمارے اس کائنات میں آنے کا مقصد ہے کہ بس آؤ جیسے ساری مخلوقات ہے اس وقت دنیا میں جو ایتھیست اور دہریے خیالات کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جانور گائے کتا بلی یہ سارے جانور آتے ہیں ان کا ایک لائف سیکل ہے آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بچے پیدا کرکے ہیں چلے جاتے ہیں دنیا سے یہ ان لوگوں کے لئے بھی پیغام ہے جو یہ سمجھتے ہیں اس کائنات بے مقصد ہے کہ اگر ہماری آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا ہمیں یوں منونہ بالغیب کا معاملہ پس پردہ ڈال چکے ہیں آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا تو وہ کہتے ہیں ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بس ہم جو تھوڑا سا کوئی خاص قسم کے انیمل ہیں بس ہم سوشل انیمل ہیں کوئی ایتھیکل انیمل ہیں اور جانور عام انیمل ہیں نہیں یہ نہیں ہے انسان جو ہے وہ ایک خلیفت اللہ ہے آپ یہ سوچیں کہ انسان کو اسی وجہ سے ہمارے کوئی استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کو اور عقل کو جتنی عظمت ہمارے دین نے دی ہے کوئی نہیں دیتا ہمارے دین نے انسان کو عظمت دے کر کیا کہا دو تصور دیئے پہلا تصور دیا کہ انسان خلیفہ ہے اللہ کا اور دوسرا تصور یہ دیا کہ پہلا انسان اللہ کا نبی ہے خدا نہ خاصتہ بندر سے بن کر وہ انسان نہیں بنے پہلا انسان اللہ کا نبی اور انسان خلیفت اللہ ہے یہ دیا اور عقل انسانی کو اللہ نے جو سینٹیٹی دی اور ہمارے دین نے دی کہ عقل انسانی کو خطاب کیا اور یہ تک فرما دیا کہ اگر انسان ایسے معاملے میں جو اس پر واضح نہیں اجتہات کرے اور غلطی بھی کر جائے لیکن عقل کو اللہ کی بات سمجھانے میں استعمال کرے تو دو عجر دیئے تو اس وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ ایک پیغام انسانیت کے لیے کہ دیکھو تمہیں اگر آنکھوں سے کچھ نہیں دکھ رہا تو پہلی بات تو یہ کہ تم عقلی دلائل دیکھو اپنی ساری چیزیں دیکھو تم انبیاء کا سلسل دیکھو تمہارے سامنے سے نوریم آیاتنا فلافاق انفس وعافاق کی آنشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں اتنا بڑا منصب دیا ہے اور اس میں بٹھایا ہے اب دیا کیوں ہے اس کو ضرورت کیا ہے کوئی حاجت نہیں ہے دیا کس لیے ہے لی ابلوکم ایوکم احسن وعملہ ایک اس نے نظام بنایا ہے اس کے اندر تم بھیجائے تمہیں ہدایت دی ہے بے ہدایت نہیں رکھا بغیر ہدایت کے تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی بھیجے بغیر تم سے خدا تعالیٰ کچھ پوز پکرے نہیں ادایت بھی دی ہے کتابی بھی اتاری سمجھانے والے اتارے اور اس کے بعد تم سے مطالبہ کیا کہ دیکھو یہ خیر ہے اور یہ شرح ہے اس کے درمیان ایک جنگ ہے تم سے مطالبہ ہے کہ تم خیر پہ چلو وہاں بھی عقل کو استعمال کرو عقل کو استعمال کرو عقل کو خطابت کی یہ ایک نظام ہے اگر آپ اس کو نظر میں رکھیں تو انسان اور انسان کا مقصد کہ اتنا ایک حسین تصور قائم ہوتا ہے کہ انسان کو جسا ہم کہتے ہیں ایک اس کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے انسان اور انسان کا مقصد اب میں اسی بات کو کہتا ہوں کہ انسان اور انسان کی پیدا ہے اس کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ مفتی صاحب بات فرما رہے تھے یعنی آپ نے بار بار اشارہ فرمایا کہ ربنا ما خلقت حاضر باطلہ وہاں بار بار اس جانے بات اشارہ فرما رہے تھے انسان کائنات اور رب ان کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے انسان کو کیا اپنی شناخت ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا اللہ کا نائب بنا کر آیا گیا میں لایا گیا ہوں تو کیا یہاں اس جانے بشارہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ارشاد دیکھیں نکس صاحب تفصیل تو حضرت نے ارشاد فرما دی انسان کو اس کی شناخت اس کی عظمت قرآن بتا رہا ہے چیک چونکہ یہ اصل جو مخاطبت ہو رہی ہے مشرقین کو ہو رہی ہے اور پھر اسی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ہو رہی ہے چیک جب انسان اپنی عظمت کو پہچانے گا سبحان اللہ اپنی عظمت کو پہچانے گا کہ میں اللہ کا نائب ہوں چیک اللہ کا نائب ہوں میں اللہ کے تابع رہوں اور اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میرے تابع رکھی ہے چیک ہر چیز مجھ سے نیچے ہے چیک میں دنیا کی ہر چیز کے اوپر ہوں ٹھیک ہے ہر چیز میرے تابع ہوگی میری فرمابردار ہوگی میں نے اللہ کا فرمابردار ہونا ہے ٹھیک تو پھر جب میری یہ عظمت ہوگی یہ شان ہوگی تو کیا یہ چیز مجھے زیب دیتی ہے کہ میں پتھر کے سامنے جھگ جاؤں سبحان اللہ میں دولت کے سامنے جھگ جاؤں میں خواہش نفسانی کے سامنے جھگ جاؤں بہت اچھا ایک آدمی کو جب پتہ ہونا میں کیا ہوں وہ کبھی اپنے سے کم تر کے سامنے نہیں جھگتا یہ ہے عظمت انسانیت عزت نفس عظمت انسانیت کا پیغام ہے تو وہوالذی جالکم خلائف الارض قرآن بیان کر رہا ہے اور یہ ان کے سوالات سوالات سے مقصود کیا تھا سوالات کے حملوں کے ذریعے سے ایک داعی کے عظم کو شکست دینا مقصود تھا بتا دیا بار بار قلننی حدانی ربی الاسراتی مستقیم کہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے عظم کو تم شکست نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں جو ہدایت ملی ہے ہمارے علم عقل اس سے نہیں ملی بلکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی اللہ نے ہدایت دی پھر اخلاص عبادت عبادت میں اخلاص توقل میں اخلاص سب بیان کرنے کے بعد کہ تم ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں نہ عقیدے کو نقصان نہ عمل کو نقصان ہاں ہم تمہیں ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں وہ اچھا پیغام یہ ہے کہ خود اپنے بارے میں سوچو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ خلیفت ان کی جمع ہے خلافت کے اندر دو باتیں ایک تو خلافت امانت ہے دیکھیں آپ اپنی کوئی ذمہ داری کسی بندے کو سونپ کے جاتے ہیں تو ہر بندے کو سونپ کے نہیں جائیں گے وہی آدمی ہوگا جو آپ کی جگہ سنبال سکے جو آپ کی جگہ سنبال سکے جس میں یہ صلاحیت ہو یہ صلاحیت کس نے دی یہ اللہ نے دی کائنات کو چلانے کی مخلوق کو چلانے کی اللہ نے آپ میں صلاحیت رکھی تب ہی تو اللہ تعالی نے نیابت دی پھر جو نیابت ہوتی یہ صلاحیت اللہ نے دی لہذا یہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صلاحیت میری پیدا کردہ ہے میری محنت سے یہ ملی آپ کی محنت سے آپ کو کچھ نہیں ملے یہ جو دیا آپ کو اللہ نے دیا نمبر ایک دوسرے نمبر پہ نیابت میں جو ہوتا ہے نائب اپنے آپ کو اصل نہیں سمجھتا وہ یہی کہتا ہے کہ اصل وہ ہے میں اس کا نائب ہوں لہذا میں نے اب جو ذمہ داری سنبالنی ہے اسی کے فرامین اور احکام کی روشنی میں اس نے مجھ سے جیسے کہا ہے میں نے ایسے ہی کرنا ہے ایک شخص نے میرے پاس امانت رکھی تو امانت میں خیانت یہ ہے کہ میں اپنی مرضی چلاؤں امانت کی امانتداری یہ ہے کہ میں اس کے کہے ہوئے اس کے کہے ہوئے جو احکام ہیں اس کے مطابق میں اس کی چیز کی حفاظت کروں تو خلافت کے اندر امانت بھی آگئی ذمہ داری بھی آگئی اور اسی کے ذیل میں اللہ نے پیغام ہمیں دے دیا انسان کی عظمت بھی آگئی کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ جو انسان سے بڑھ کے ہے جو انسان سے عظم ہے اکبر ہے اللہ یہ اس کے سامنے جھکے جب اس کے سامنے ہم جھکیں گے اللہ ہر چیز ہمارے سامنے ہر چیز کو جھکائے گا اللہ ہمیں گھٹیا چیزوں کی طرف نہیں جھکائے گا اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف جھکیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام یہ کائناہ جو آپ دونوں ازادے فرمایا کہ ہم اس کے امانت دار بنایا گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم نائب ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہے تم ہمارے لیے ہے تو تم ہماری طرف آ جاؤ انسان کا کائنات کا اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے ایک مربوط تعلق ہے وہ آگے بڑھے گا لیکن عظمت انسانی کو دریافت کیے وغیر ہم پہنچ نہیں سکتے اس مقام تک مفتی صاحب ایک تو ہے یہاں عظمت انسان شناخت ہو مجھے معلوم تو ہو کہ میرا مقام کیا ہے ایک تو انسان کی حیثیت سے اس کے بعد میں ذرا اس کو بڑھا رہا ہوں تھوڑی سی بات آپ نے فرمایا کہ یہ انسانی اس سے مخاطبت ہے ایک مسلمان کا مقام مقام مسلم کی ہم بات کرتے ہیں ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا اس کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ڈالا اس کے کاندوں پر یہ آیت ایک مسلمان سے کیا تقاضہ کر رہی ہے دیکھیں خلیفہ ہونے کے ناتے تو انسان سے تقاضہ ہوا کہ تم خدا کو مانو ٹھیک ہے اور مسلمان سے تقاضہ ہی کہ تم خدا کو تو مان چکے ہو اب جب خدا کو مانا ہے تو چونکہ تم اس کے نائب ہو اس کی حکم کے مطابق اس کائنات کے نظم کو چلانے کے پابند ہو انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں لہذا اس کے احکام کی تعمیل کرنی ہے اگر وہ کہتا ہے تو ادل اماناتی لا اہلیہا تو وہ کرو گے تم وہ کہتا ہے صدق کی بات تو صدق کرو گے تو تمہارے معاشرے کے اندر سچائی ہو تمہارے معاشرے میں عدل ہو تمہارے معاشرے میں حقوق اللہ کا خیال ہو تمہارے معاشرے میں حقوق العباد ہو معرفت خدا کی معرفت ہوگی تو اگر ایمان بالغیب ہوگا اور آخرت پر اقان ہوگا تو پھر تم اس نظام پر چلو جس کے اندر عبادات تمہاری صحیح سے ادا ہوں گی تمہاری معاشرت صحیح ہوگی تمہارا نظام انصاف صحیح ہوگا یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یا ہمارا جو مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آخر میں جب حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو ایک نظام اس کائنات کے اندر پیدا ہوگی یعنی اس انسانی دنیا میں جو ایک نظام پیدا ہوگا وہ ایک ایسا نظام ہوگا جس میں انسانیت حیوانیت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو انسان کا ایک رب جو آپ جو کہہ رہے تھے کہ کائنات اور انسان اور خدا یہ رب اپنے اس نقطہ کمال پر ہوگا اس مقصد پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دیکھنا چاہتا ہے جب انسان بغاوت کرتا ہے اللہ کے نظام سے تو اس کائنات کی اس چیز سے نیچے اترنا شروع ہوتا ہے بغاوت کیسے طرح کرتا ہے کہیں تو اس کے اندر معرفت خداوندی کا انکار ہو جاتا ہے ایتھیست ہو جاتے ہیں یا خدا کی کتاب پر ایمان ختم ہے یا اس دین پر ایمان ختم ہے کبھی اس کے پر ایمان عقیدے کی حسیت تک رہ جاتا ہے عمل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے جو اس وقت ہمارے عام معاشرے کا طریق ہے خدا کو مانتے ہیں آخرت پر عمل ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری شہرک سے قریب ہے مگر اس کی جانتے بوجھتے ہیں ہم گناہ بھی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں میرا سوالات کی خدمت میں آپ دونوں حضار کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک سو چونسک آیات اس میں کہیں خلیفہ کا لفظ نہیں آیا آخری آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے اپنا آخری مقالمہ اس آیت کے حوالے سے مکمل کر رہا ہے کہ تم کو میں نے زمین پر اپنا نائب بنایا ایک سو چونسک آیات میں جو پیغام دیا جا رہا ہے مشکین مکہ کو وہ دلائل اب تمہیں میرے نائب کی حیثیت سے اپنے زمانے کے مشکوں کو ایتھیس کو پہنچا دینا ہے بلکل یہی ہے بلکل یہی ہے یعنی کہ ادہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا آخری آیت میں انسان کا اپنا منصب متعین کیا ہے وہی بات جو مفتی نظیر صاحب فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے آگے جھکاؤ ان معبودان باطلہ کے آگے جھکاؤ تم مختلف قسم کے غلط کام کرو جانوروں کے آگے جھکو بتوں کے آگے جھکو یہ کوئی تمہارا منصب تھوڑی ہے یہ کوئی تمہارا کام رہ گیا ہے کہ تم اس طرح کے کام کرو یا یہ کہ یہود و نصارہ وہ لوگ جو حق کو جانتے ہوئے حق کا منکر تھے ان سے بھی مخاطبت ہے کہ خلیفہ ہونے کے ناتے تم تو جانتا ہو پیغام خدا کو چونکہ تم تو ملتی براہیمی کا اجسا ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہو کس طرح سے کرتے ہو اور مشرقین کو عقلی بنیاد پر مخاطبت کی گئی کہ جب تم رب کا مانتے ہو تم کیسے دو تین چار رب ہونے کے قائل ہوتے ہو تو یہ اگر ہم منحیص المجموع دیکھیں تو یہ تمہارے منصب کے جو اللہ نے رکھا ہے جو تمہیں عقل دی جو تمہیں عزت اور شرف دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا کے تحت کہ اس کے منافی چیزیں ہیں تم اس چیز کو پہچانو اور یہ یاد رکھوئے جو نظام برپا ہوا ہے یہ ایک خاص حق اور باطل کا مارکہ ہے جس کے ایک مقصد ہے کہ تمہیں یہاں اتارا جائے گا تمہیں صلائیتیں دی جائیں گے اور تمہیں آزمایا جائے گا اس وجہ سے درحقیقت انسان کو یہ بات یاد دلائے گئی ہے یعنی ہمارے ہاں بہت سارے معاشرے بہت سارے فلسفے کے نظام میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ انسان کیا ہے یہ ابھی تک بہت سارے جو ہماری عمرانیات کی جو مختلف ابواب ہیں یا مختلف جو دنیا کے اندر مختلف معاشروں سے جو آ رہی ہیں یا تھیوریز آ رہی ہیں کہ انسان کیا ہے سوشل انیمل ہے یا ایک ایتھیکل انیمل ہے یا کیا ہے یہ انسان اور کیوں ہے یہ انسان تو نہیں پہنچ سکیں وہ لوگ وہ دور سلجھا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں کہ کیفت ہمارا دین متعین کر دیتا ہے کہ خلیفتن فلرد خلائفہ فلرد جب خلائفہ فلرد کی تحت متعین ہو گیا اب اس سے ایک خاص عمل کا تقاضہ ہے کہ بھئی خلائفہ کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی رائے گا نہیں ہے بیکار نہیں ہے اور خلائفہ کا مطلب یہ کہ جو تمہیں خلیفہ منا سکتا ہے تو کل تمہیں بلا کر پوچھے گا نہیں وہ باز پرس کرنے کا حق نہیں ہے اس کا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی نظیر صاحب یہ جو گفت کو فرمائی مفتیر شاہ صاحب نے اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کیا قرآن کریم کی یہ آیت اپنے ہر اہد میں قرآن کریم کے پڑھنے والے پر یہ ذمہ داری تفعیز نہیں کرتی کہ دیکھو تمہارے اہد میں جو بھی معبودان باطلہ کو پوجھیں پتھروں کو سجدہ کریں ان سے مانگیں انہیں بتاؤ کہ عظمت انسان کیا ہے اور بحیثیت امہ اور بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری یہ ہے ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ تم اپنے آپ کی پہلے پیشناخ تو کرو کہ تمہارا اللہ نے مقام اور مرتبہ کتنا بلند رکھا ہے اور تم کتنے گھٹیا ہو رہے ہو ارشاد دیکھیں یہاں وہو اللذی جالکم خلائف فی الارض اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت انسان کو اس کائنات میں کہاں رکھا ہے ٹھیک اللہ نے ہمیں کہاں رکھا ہے اور ہم نے اللہ کے دین کو کہاں رکھا ہے یا اللہ کو کہاں رکھا ہے ٹھیک ہم اللہ کو اپنے عقیدے سے اپنے عمل سے اپنے نظام سے اللہ کو مائنس کیا ہوئے ہیں ٹھیک اللہ نے ہمیں کیا حیثیت دیا اور ہم نے اللہ کو کیا حیثیت دی ٹھیک اللہ نے تو ہمیں یہ حیثیت دی ہے ہر انسان کو ہر انسان کو اللہ نے خلافت کی حیثیت دی خلافت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے یہ جو عقل دی اللہ نے دی یہ جو علم دیا یہ اللہ نے دیا یہ جسم جو مجھے دیا یہ اللہ نے دیا ہر چیز مجھے اللہ نے دی اس علم اس عقل کی ذریعے میں پوری کائنات کو اپنے تابع کرتا ہوں ٹھیک ہے ہر چیز کو میں تابع کرتا ہوں اور تابع کر کے ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہوں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہوں کہ ہر چیز میرے اختیار سے چل رہی ہے میری مرضی سے چل رہی ہے اب دین کی جو دعوت ہے کہ ہر چیز تیری مرضی سے جو چل رہی ہے یہ طاقت یہ صلاحیت تجھے دی کس نے یہ اللہ نے دیئے اس لئے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو خلافت کی نعمت کے ساتھ اللہ تبارک وطاللہ نے اس دنیا پہ بیجا یہ جب اللہ نے تم پہ یہ احسان کیا یہ انام کیا ہے تو تمہارا فرض کیا بنتا ہے تمہارا فرض کیا بنتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو تمہارے سامنے جھکایا اب تم یہ ہے کہ سب کچھ کو اللہ کے سامنے جھکا ہوں لہٰذا اللہ کے سامنے جھکنا کیا ہے ہم نے یہ ہے کہ آج اگر ہم جھکے ہیں سب سے بڑا بت اندر موجود ہے اتخذ الہہ ہوا آج کا جو اس زمانے میں جو شرک ہوتا تھا وہ پتھروں کے سامنے بتوں کے سامنے سجدہ ہوتا تھا آج جو آج 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 کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ خواہش پرستی ہے پہلے بت پرستی تھی اب خواہش پرستی ہے خواہش نفس کے مطابق ٹھیک ہے خواہش نفس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں ہر وہ چیز جو خواہش کے مطابق ہے وہ کتنی گندی چیز کیوں نہ ہو اس کے سامنے ہم خود بھی جھکے اپنے نظام کو بھی جھکایا اپنی تعلیم کو بھی جھکایا ادا بنایا ہوا ہے وہ اپنے نفس کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق دین پسل نہیں کتا اس بات لیکن ہم سورہ آنام کی روشنی میں جب بات کریں تو سورہ آنام کے اندر یہ بات نہیں بیان کی جا رہی کہ خواہش پرستی نفس پرستی اسے آپ نے معبول بنا لیا قرآن کریم میں ہے اور جگہوں پر یہ بات موجود ہے افرائیت امائیت تخاذ علاہ بات ہوتی ہے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں مفی صاحب وہ یہ کہ آپ بھی ارشاد فرمائیے کہ سورہ آنام کی ایک سو چونسٹھ آیات پڑھ لینے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہم پر کیا تفویز ہوتی ہے بے خبر تو جوہرِ آئینِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے اقبال فرما رہے ہیں نا تو یہ سو چونسٹھ ہائے حضرت میں وہی بات میں دوبارہ کہوں گا یہاں جو رد ہے پوری سورت میں وہ شرق شرق پر رد ہے نا ٹھیک تو یہ شرق عقیدے میں بھی ہے ٹھیک یہ شرق عامل میں بھی ہے ٹھیک ہے یہ شرق عقیدے میں بھی ہے شرق میں جو عرص کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس زمانے کا شرق الگ تھا آج کے زمانے کا شرق الگ ہے ٹھیک تو شرق جو عقیدے میں ہے اللہ تعالی نے جب مجھ پہ انام کیا تو میں اپنی زندگی سے شرک کو نکالوں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے شرک کو نکالوں اس زمانے میں جب میں شرک ڈھونڈوں گا اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے کا شرک آج میرے دور میں نہیں ہے میرے وقت میں نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا اس زمانے کا شرک الگ تھا آج کے زمانے کا شرک الگ ہے میں نے اپنے سے شرک میں نے اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے میں نے شرک کو نکالنا ہے شرک کو نکال کے میں نے صرف اللہ کا بننا ہے صرف اللہ کا بننا ہے اس لئے کہ اللہ نے ہر چیز کو میرا بنایا ہے میں نے صرف اللہ کو بنانا ہے اللہ کا بنانا ہے اور دوسروں کو اللہ کا بنانا ہے یہ پیغام اس صورت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ مشرقین مکہ کی جو سوالات تھے وہ شرک کے راستے سے آ رہے تھے اور توحید کے راستے سے مجھے اللہ کا بننا ہے اور دوسروں کو اللہ کا بنانا ہے کیا اچھی بات فرمائی آپ نے مبتی صاحب اب ذرا سے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ورفا آبادکم فوق آبادین دراجات لئے اب لوگا کم پر ذرا بادیں بات کریں گے ہم کہ کیوں آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ درجات یہ چھوٹے بڑے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمالا اللہ تعالیٰ ہے لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ فرمایا ہے رزق کے معاملے میں خاص طرح پر اور اس کی حکمت قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی بیان فرمائی ہے پچیس میں سے پارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ کو کم رزق اور کچھ کو زیادہ دیا تاکہ تم میں سے کوئی ہر جو جنگوں کا اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے وہ دوسرے کو اپنے تابع رکھ کے کام لے سکے یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر لوگوں کو علم کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے جسمانی قوت کے لحاظ سے قوت فیصلہ کے لحاظ سے دولت کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے مختلف تقسیموں میں رکھا ہے مقصود کیا تھا اس کا مقصود یہ تھا کہ انسان اپنی جو صلاحیتیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کائنات کے نظم چلائے کچھ کو اللہ نے اگر صلاحیت علمی اعتبار سے دی تو شاید دولت نہیں دی کچھ کو دولت کے اعتبار سے دی تو جسمانی صلاحیت نہیں یہ جو کمی بیشی اللہ نے ایک تکوینی نظام چلانے کے لیے کہ رکھی ہے کچھ کو کچھ دیا ہے کچھ کو کچھ دیا ہے اس کا مقصود اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ یاد رکھو تمہارے ہاں اگر یہ کچھ طرح کی تقسیم رکھی گئی ہے اس سے تمہیں کوئی افضلیت نہیں حاصل ہوتی کہ جن کے پاس چیزیں زیادہ ہیں وہ تم سے نیچے والوں سے افضل ہو گئے یا جن کے پاس اللہ تعالی نے کوئی جسمانی صلاحیت زیادہ دے دی کوئی طاقت زیادہ دے دی کوئی اقتدار دے دیا کوئی غلبہ دے دیا تو وہ فساد فلرد کریں یا وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا حق پر سمجھیں ان لوگوں کے ساتھ دشواری یہ تھی کہ جن کے پاس دولت تھی مشرقین مکہ میں خاص طور پر وہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے اور اگر اللہ تعالی نے جب مجھے اس دنیا میں دیا ہے تو وہاں پر بھی دے گا تو انہوں نے اپنے جو حق اور باطل کے میعارات بنایا تھے وہ دنیا کی یہ تقسیمات کو بنا رکھا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں جو ہم نے ان چیزوں میں تفریق رکھی ایک اموزادہ دیا ہے اس کا تو ایک خاص مقصد ہے کہ تم دنیا کے اندر ایک نظام عدل قائم کرو ایک عادلانہ نظام قائم کرو جو اس دوسری جگہ فرمایا گیا تاکہ تم کو یہ دیکھا جائے کہ تمہیں جو کچھ اللہ تعالی نے دیا اس کو تم نے کس طریقے سے مناسب استعمال کیا اور انسانیت کے لئے مفید بنایا اور اپنا تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے چلیں تو اس کے اندر جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی تقسیم اللہ نے رکھی ہے وہ میعار حق و باطل نہیں ہے ایک زمانہ میں مشرقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسہ تو ہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وسائل نہیں تھے بہتی مشکل کی تنگی کی حالات تھے تو وہ جو امیر مشرقین تھے وہ یہی بات کیا کرتے تھے اور یہ سوالات بھی اٹھائے کرتے تھے کہ تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور ہر نبی کو یہ ہوا نوہ علیہ السلام کو ان کے قوم نے کہا آپ کے پاس تو غریب آتے ہیں آپ کے پاس تو یہ اس طرح کی جو بہتی پسماندہ لوگ ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس آپ کی سنتا کون ہے اور یہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں تو یہ جو قوم کے غریب لوگ ہیں ان کو آپ نکال دیا کریں ہم بیٹھا کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جد کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی متوجہ فرماتا ہے کہ خلیفہ فی الارض بننے کے بعد اللہ کی خلافت جب تمہارے پاس آتی ہے تو تم ان چیزوں کی معرفت دراک کرو کہ ان چیزوں کی بنیاد پر تمہارے ہاں تفریق اور تخصیم نہیں ہوگی تفریق اور تخصیم اور حق اور باطل کا میعار خدا کی بنائیوی چیز ہوگی خدا کا کلام ہوگا خدا کا میعار ہوگا یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ تو تمہاری آزمائش کے لئے رکھی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان مادیت کی طرف زیادہ آتا ہے روحانیت سے نیچے تو ہمیشہ انسان ان چیزوں کو میعار بناتا ہے نسل کو بناتا ہے دولت کو بناتا ہے طاقت کو بناتا ہے اور آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے آج بھی دنیا میں کسی کے پاس طاقت آگئی اقتدار آگیا اختیار آگیا تو طاقت اقتدار اختیار دولت وسائل صلاحیتوں کو میعار سمجھنا یہ در حقیقت انسان کی پستی کی نشانی ہے اس کی بلندی کی نشانی نہیں ہے اگر بلندی ہوتی اس میں اور اگر اس کے اندر کیز ہوتی تو اس کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئے اگر اس شخص کے پاس دولت کم ہے یہ تو خدا کی دیوی ہے میرے پاس زیادہ اگر ہے مجھے صلاحیت دے دی اس کے پاس نہیں تو مجھ سے کیا مطالبہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو تم یہ دولت کی تخصیم ایسی بناو تو اس نے کہا یہ تو میری دولت میرے علم صحیح یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالی نے تمہیں کائنات کا نظم چلانے کے لئے وسائل دی اگر تم نے اس کو حق و باطل کا میعار بنایا اپنی تازیم اور تقریم کا میعار بنایا فساد فی الارض میں جائے گا اور تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور انک صاحب آج کی دنیا میں آپ دیکھیں جتنا بھی فساد دنیا میں پھیلا رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے یہ کن چیزوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیں یہی چیزیں ہیں یا تو اقتدار کی جنگ ہے یہ دولت کی جنگ ہے یا غلبے کی جنگ ہے یہ چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ چیزیں باعث حق اور میعار ہوتیں تو صلحہ حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا تو اس کو اللہ تعالی کبھی بھی انہا فتحنا لکا فتح مبینہ نہیں کہتے کیونکہ ظاہران تو شکست تھی وہ لیکن فرمایا کیا گیا کہ وہ جو بات ہے یہ آخرت کی جو کامیابی ہے اس کے لحاظ سے نظر ڈالیں تو وہ تو فتح مبین تھی تو اس وجہ سے انسان کی نظر اس سے اٹھائی گئی اور اس سے نظر انسان کی صرف ایک صورت میں ہٹتی ہے کہ جب انسان اپنی روح کے اندر وہ چیز پیدا کر لے وہ بلندی اور رفت پیدا کر دے جو دین چاہتا ہے اور وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اللہ تعالی کو اپنے ساتھ نہ شامل حال لکھتا جائے اور خود کو اللہ کی حضوری میں نہ دے دیا جائے ورنہ انسان نیچے ہی جاتا رہتا ہے اور یہ چیزیں اور یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں میں بہت ساری جو اللہ نے انسان کو طاقت اور چیزیں ہوتی ہیں یہ تو اللہ نے اور مخلوقات کو بھی نہیں ہے بہیمیت کی جس کے اندر ہے یہ طاقت کی چیزیں تو یہ میار جب آپ بنائیں گے تو آپ حیوانی معاشرہ قائم کریں گے اور وہ اساس بنائیں گے جب آپ تو رحمانی اور انسانی معاشرہ قائم کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چیزیں جو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے وہاں بھی یہ چیزیں امانق کے طور پر دی گئی ہیں وہاں بھی ہم خلیفہ ہیں جو اوپر بات ہو چکی ہے کہ ہم امین ہیں ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے بلکہ یہ چیزیں دے کر اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے کہ تم مجھے شامل حال رکھتے ہو یا نہیں رکھتے اس میں جو بات آئی اس میں تھوڑی سی کہ یہاں جو دین بات کرتا ہے کہ اللہ نے باس کو باس کے اوپر رکھا یہ جو باس کو باس کے اوپر رکھا صلاحیت کے اعتبار سے رکھا میری آپ ایک بندے کی صلاحیت کچھ ہے دوسرے کی صلاحیت کچھ ہے اللہ نے صلاحیتوں کے اعتبار سے انسانیت کو تقسیم کیا ہے انسانوں کو تقسیم کیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اگر ایک ہی صلاحیت ایک ہی استعداد کہ اللہ تعالی سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرتے تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ہماری جو ایک دوسرے سے ضرورتیں متعلق ہیں یہ ضرورتیں پوری نہ ہوتی اور کائنات ارتقائی شکل میں نہ آتی ہیں تو اللہ تعالی نے تو تقسیم رکھا ایک صلاحیت کی بنیاد پہ اللہ نے کسی کو صلاحیت زیادہ کسی کو کم لیکن کیا اس صلاحیت کو طاقت کی بنیاد بنانا چاہیے کیا اس صلاحیت کو تحقیر کی بنیاد کہ میں اپنے آپ کو بڑیا اور آپ کو گھٹیا سمجھوں کہ اس کو بنیاد بنانا چاہیے اسی لئے شرک اور کفر کے بعد سب سے زیادہ قبیح ترین چیز اللہ کی نظر میں کیا ہے تکبر ہے تکبر یہ ہے کہ یا تو دین کو میں حل کر لوں یا کسی انسان کو میں حل کر لوں ٹھیک ہے؟ بطر الحق اور اسی طرح دوسرے جو لفظیں وہ کسی یا تو دین کو میں حل کر لوں ٹھیک ہے؟ کہ دین میں یہ کہوں کہ اس دین کو میں اختیار کروں گا تو میری حیثیت گر جائے گی یا کسی انسان کو اپنے سے کم سمجھو یہ تکبر ہے تو دین یہ بیان کرتا ہے اللہ نے تمہیں یہ جو صلاحیت تمہیں بڑھا کے دی ہے تمہاری اپنی محنت نہیں ہے یہ اللہ نے دی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ان کے پاس ایک لاکھ روپے کی امانت رکھتے ہیں اور میرے پاس ہزار کی تو بھئی اگر میرے پاس ہزاریں تو میرے تھوڑی ہیں ان کے پاس لاکھیں تو وہ ان کے تھوڑی ہیں ان کے اعتبار سے لاکھ روپے دیئے کہ یہ اچھی حفاظت کر سکیں گے اور مجھے ہزار روپے کے دیئے اس لیے کہ وہ میری صلاحیت کے اعتبار سے تو اللہ تعالی نے یہ کہ لیکن ساتھ بتا دیئے کہ دیکھو اس کو ایک تفاخر کا ذریعہ مت بناو یہ سب کا امتحان ہے آپ کا امتحان آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے میرا امتحان لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی امتحان میں جس کے پاس کم ہے وہ یہ سمجھے کے پر کم امتحان مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے اور جو آخری حصہ ہے کہ انہ رب کا سریع العقاب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں بہت تیز ہوں سزا دینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں الفاظ آپ کچھ فرما رہے تھے فرما دونوں سریع العقاب بھی ہیں اور لغفور الرحیم بھی جی میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا میں ابھی یہاں تک ہوں یہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ تو غفور الرحیم تو اللہ تعالی کی صفات ہیں اللہ تعالی تو غفور ہے رحیم ہے غفار ہے غافر ہے رحمان ہے رحیم ہے اللہ تو نوازتا رہتا ہے وہ کیا ہے قطبہ علا نفس الرحمہ اللہ تعالی نے تو اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اللہ اکبر لیکن میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ وہ ختم ہو رہا ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا کامیاب ہوتا ہے بڑے مزے میں وہ خواہ مرد ہو یا عورت ایک مرد ہے بڑا پاک باز ہے دنیا میں پریشان رہتا ہے ایک عورت ہے جو بڑی پاک باز ہے بڑی حیادار ہے پریشانیاں رہتی ہیں اس کے پاس لیکن وہ مرد یا وہ عورت جو اللہ کے قوانین کے پروہ نہیں کرتے بظاہر بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کیوں نہیں پکھرتا جلدی سے انہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دو بچے ایک پڑھنے والا بچہ ایک عورت بچہ ایک مجرم اجرتی قاتل ہے اور ایک شخص شریف ہے بظاہر دونوں کو اگر انجام سے پہلے پہلے دیکھا جائے تو انجام سے پہلے پہلے دیکھا جائے تو عورت بچے کے پڑھنے والے بچے کے مقابلے میں بظاہر جو ابھی کی زندگی ہے وہ ایک شریف شہری کے مقابلے میں زیادہ اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو ہر چیز کو اس کے انجام کے اعتبار سے لیا جائے آج کے اعتبار سے نہ لیا جائے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ انجام کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے ہر چیز کو اگر انجام کے اعتبار سے ہم لیں گے تو انجام اور چیز کی کامیابی کی بنیاد کے انجام وہ انجام بتا دی ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے آج اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس موت کو دور مت سمجھو یہ موت بالکل قریب ہے انہا رب قصریہ علیقہ وہ موت قریب ہے لیکن یہ بھی مت کہو کہ میں نے یہ جرائم کی ہے اب میری معافی نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا لغفور الرحیم وہ انتہائی بسنے والا بھی ہے انتہائی مہربان بھی ہے کتنے تم نے جرم کی ہوں آج بھی اگر توبہ کر لو تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ غفور کے ذریعے میسیج دیا کہ اللہ تعالی تیری ساری برائیوں کو سارے جرائم کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالی ان کو نیکیوں سے تبدیل سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے معایوس نہیں ہونا چاہیے اور اگر مومن کو کانٹا بھی چکتا ہے تو کیا ہوتا ہے مفتی صاحب اس پہ بھی اللہ عجر دیتا ہے اس پہ بھی اللہ عجر دیتا ہے درجہ بڑا دیتا ہے یا گناہ کم کر دیتا ہے میں بڑا ممنون بڑا شکر گزارات کا مفتی صاحب بڑا ممنون خبتین ازاد یہاں بات مکمل ہوئی میں تو اکثر ایک بات ارس کرتا ہوں بات مکمل نہیں ہو پاتی وقت مکمل ہو جاتا ہے قرآن کریم پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی ایک ایک لست پہ کئی کئی مانا پرسیں کھلٹی رہتی ہیں اور ہم مانا سے مفاہیم سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے جو ہمارے مہمان ہوں گے کہ سورة الانعام سے ہم نے کیا سیکھا اور جو خاص خاص پوائنٹس ہیں ان کو لے کر آئیں گے اور ایک خلاصہ تجدید یاد داس کے لیے انشاءاللہ کل سے ہم اس پرگرام کا آغاز کریں گے اور کمس کھنگ دو پرگرام اس حوالے سے ہوں گے کوئیز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے درست جواب چالیس دن آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طائب سے بابسی کے موقع پر قرآن کریم کی کون سی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ جن یا سورہ انام یا سورہ قریش جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-343-00980 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-34527-009 ہمارا ای میل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خباتین حضرات اگر آپ واتس ایپ کرنا چاہتے ہیں اپنا ویڈیو کوئسٹن روانہ فرمائیے ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 اگر آپ پاکستان ہی سے واتس ایپ کر رہے ہوں تو ہمارا نمبر ہے 0321-825-0194 یہ وقت قرآن دازی کا قبلہ مفتیر شاہ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے وینر کون ہیں جنہوں نے کوئس کا صحیح جواب بتایا اور انعام انہیں روانہ ہو رہا ہے صفیہ سردار اکاڑا صفیہ سردار صاحبہ اکاڑے سے آپ کی خدمت میں کوئس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر روانہ کیا جا رہا ہے اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ زکاة کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو زکاة کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت خدا موسیقی 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 موسیقی